دوستو کیا آپ اپنی سکرین ریکارڈ کرتے ہیں کسی عیب کی تو آپ کی کوئی سکرین کہیں پہ کالی دکھائی دیتی ہے کہیں کا ریکارڈ نہیں ہوتا ہے دوستو اس کی سمجھ سے ہم نے آپ کو سالو کر کے دکھانے والے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بگر ٹرک کے آپ کو ہم ریکارڈ کر کے دکھاتے ہیں اسکرین کے کس پرکار سے ہماری بلیک آتی ہے اور کس پرکار سے ہم اس بلیک کو کیسے ہم صحیح کریں گے دوستو ہم پہلے اس ٹائمر کو سیٹ کر لیں گے دس بج کے گیارہ بج کے پچپن پہتالیس منٹ سیٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ہماری اسکرین کس پرکار سے کالی ہو جاتی ہے کہاں کہاں پہ اور ہم جب ٹرک اپنائیں گے تو دیکھو دوستو یہاں پہ کالی ہو گئی ہے ہم جان نہیں پا رہے ہیں یہاں پہ کیا اس میں ریکارڈ ہوا ہے کیا ہم نے کیا ہے دوستو دیکھو اب آگئی ہے وہاں بیچ میں جتنے میں کالی ریکارڈ ہوئی ہے ہم ایسی آپ کو ٹرک بتائیں گے دوستو یہاں پہ دیکھو کالی پھر آگئی ہے کہ آپ کی اسکرین کالی نہیں آئے گی یہ سب ہم آپ کو لائی پروپ کر کے دکھانے والے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس پرکار سے ہماری اسکرین کالی نجر نہ آئے ریکارڈ کرنے پر چلو دوستو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم اس میں سیب کر سکتے ہیں پوٹو جو جو اس میں ہوتا ہے وہ تو ہم آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن جو بلیک آ جاتا ہے وہ کہاں کہاں پہ آتا ہے آپ دوستو اس میں تو ہم بتا نہیں پا رہے ہیں لیکن جو ہم آپ کو لائی پروپ کر کے دکھائیں گے جس میں جس میں کی آپ کی سکرین کالی نہیں ریکارڈ ہوگی دوستو اس میں تو ریکارڈ ہو جاتی ہے کالی لیکن ہم ایک آپ کو ٹرک بتانے والے ہیں یہ ایک آئیپ ہے آئیپ کلون دوستو آئیپ کلون ایک آئیپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے میں نے یہ ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس میں ایک کراک والا آپسن ہمیں چوز کر لینا ہے اور اس میں اگر کوئی کلر چینج کرنا چاہتے ہو تو چینج کر سکتے ہو دوستو ہم نے کلر تھوڑا چینج کر لیا ہے آئیکن بھی ہم کچھ چینج کر لیں گے چلو ہم نے یہ تو کر لیا ہے ہم آپ آئیں گے ڈسپلی آپسن پہ دوستو ڈسپلی آپسن پہ آنے کے بعد ہم نیچے آئیں گے جہاں پہ ہم یہ ایلاو اسکرین سوڈ لکھا ہے اس کو ہم انیبل کر دیں گے دوستو جب انیبل ہو جائے گا تو ہم بیک چلے جائیں گے بیک جائیں گے تو ہم سب سے نیچے آئیں گے کلوجنگ آپسن پہ جب ہم کلوجنگ آپسن پہ آئیں گے تو یہ اس کی نیگیٹیو اس پہ ہم کلک کریں گے اس کو ایلاو ہم کر دیں گے یہ سیف موڈ والوں کو اس کو انیبل کر دیں گے دوستو اس کو انیبل کرنے کے بعد ہم آپ کو آگے کا پروسٹ بتانے والے ہیں کس پرکار کرنا ہے دوستو ہم اس کلاک کو سیٹنگ تو کر لی ہے اب اس کو ہم اسٹال کریں گے اے اوکے والے بٹن پر ہم کلک کریں گے جب ہمارا ایپ یہ اسٹال ہو جائے گا تب ہم آپ کو دکھائیں گے کس پرکار سے اسکرین ڈیکارڈ کرنے پر بلیک نجر نہیں آتی ہے چلو دوستو جب تک ہمارا ایپ اسٹال ہوتا ہے تب تک ہم پرتیچھا کر لیتے ہیں ہمارا ایپ اسٹال ہونے والا ہے تھوڑا سمجھ لگے گا یہ اسٹال ہونے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے یہ اسٹال ہو رہا ہے چلو اسٹال ہونے دیتے ہیں تب تک ہم پرتیچھا کر لیں گے یہ ہمارا ایپ اسٹال ہو چکا ہے جو کی اس پرکار کا آئیکن ہم نے بدل دیا ہے دوستو یہ دکھو ایپ اسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہوگا آگے چلو ہم ایپ کو کھول لیتے ہیں اور آگے کا پروسج کرتے ہیں ہمارا ایپ کھولنے کے لیے ریڈی ہو چکا ہے اس میں ہم گیارہ بچ کے پہتالیس منٹ کا اپسن لگا کے اور بیچ میں ٹیپ کریں گے جس سے ہمارا لاکھ دو بار یہ دو بار اس میں کنفرم کرے گا کھل جائے چلو ہمارا اپسن کھل چکا ہے ہم اس کو الاؤ کر دیں گے اور ڈن کر دیں گے جب ڈن ہو جائے گا تو دوستو دیکھو اب یہاں پہ بلیک سکرین نہیں آئے گی جو کی ہم نے ایک ٹرک اپنائی ہوئی ہے اس میں ہم پنی ویڈیو فوٹو یا اورنی چیزوں کو بھی ہم سیپ کر سکتے ہیں چلو ہم نے تین فوٹو کو سیپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم الابم میں بھی فوٹو سیپ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب الابم میں ہم فوٹو سیپ کریں گے اور ویڈیو بھی سیپ کر کے دکھانے والے ہیں چلو ہم ان چار ویڈیو کو سیپ کر لیتے ہیں دیکھو دوستو یہاں پہ بلیک سکرین نجر نہیں آتی ہے جو کی پہلے والے میں نجر آ رہی تھی دوستو اس پرکار سے آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی بھی سکرین کالی نجر نہیں آئے گی یہ ایپ کو اسٹال کرنے کے بعد آپ کی سکرین کالی نجر نہیں آئے گی دوستو اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائچ سسکرائب اور سیئر کر دیں اس ایپ کا لنک ہم نیچے ڈسکرسن میں دے دیں کہ وہاں سے آپ ڈاللوڈ کر لیں